بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان ساجد گندل دہشتگردوں نے حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ عنہ کے مدار کی بے غرمتی کی ہے اور آپ کا جست خواب کی ساتھ لے کر گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بڑی افسوسناک اور خبر ہے کہ اسرائیلی فورسز نے بیت المقدس کے امام اور خطیب کو گرفتار کر لیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ایک بڑی ہی عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ثانیہ امت مسلمہ کے خلاف عالمی سطح پر بفا ہوتا ہے تو ہم بجائے اس کے کے آپس کے اندر اتفاق اور محبت کے ساتھ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے سادش کیا ہو سکتی ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں کون لوگ اس کے اندر انوال ہو سکتے ہیں تو ہم آپس کے اندر جو مختلف ہمارے فرقہ پرستی ہے مسلمانوں کی ہم ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں فتوہ بازی شروع کر دیتے ہیں کافر کافر کی تانہ زنی شروع کر دیتے ہیں اور اصل دشمن جو ہے اس کو فوکس جب ہم نہیں کرتے تو بہت سے مسائل سے ہم خود اپنے آپ کو ہٹا دیتے ہیں تو بڑے جو اس وقت امت مسلمہ کی حالات ہیں یقین جانئے اس طرح کے واقعات کے بعد جو ہے وہ دل بڑا پریشان ہے بڑی دکھی ہے کہ کیا حالات ہو گئے ہیں چھپن اسلام کے ممالک ہیں مگر اس کے باوجود اسلام آج محکوم نظر آتا ہے یعنی مسلمان محکوم نظر آتے ہیں لیکن آپ دیکھئے اسی کے لیے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ اے خاسائے خاسانِ رسل اب وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرابہ ہے وہ دین جس نے تھے آ کے غیروں کے دل ملائے اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے آپ اپنے حالات دیکھئے کہ جس طرح دیکھئے دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ بے شک ٹائٹل ہندو مت کا لے لے ٹائٹل بے شک وہ کرسچینٹی کا لگا لے یہودیت کا لگا لے مسلمانوں کا لگا لے دہشتگرد دہشتگرد ہوتا ہے دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ بدماش ہوتا ہے وہ ٹیرورسٹ ہوتا ہے اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ اس وقت جو دائش ہے القائدہ ہے یہ جس طرح پوری دنیا کے اندر دہشتگردی کو پھیلا رہی ہیں یہ آپ دیکھئے کہ یہ سب سے زیادہ قتل عام مسلمانوں کا کرتے ہیں امریکہ کے خلاف یہ نہیں جاتے ان کا جہاد اسرائیل کے خلاف نہیں ہوتا ہندو مت کے خلاف نہیں ہوتا یہ لیکن سب سے زیادہ جو نقصان پہنچاتے ہیں یہ مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں اور دائش کا بھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو ہے وہ خبر دی تھی اور اس کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہم جائزہ لیں گے اور پھر جو ہے مسجد اکسا کی جس طرح بے حرمتی کی ہے اسرائیلی فورسز نے اور جس طرح امام اور خطیب کو گرفتار کیا ہے اس پر میں آگے چل کر آپ کو بات بتانے لگاؤں اب آپ دیکھئے کہ حضرت جو عمر بن عبدالعزیز ہے اس حوالے سے بات کرنے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دائش ہے یہ ایک دہشتگرد تنظیم ہے اس کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مسلمانوں کے روپ کے اندر یہ درندے بھیڑیے ہیں جو پورے مسلمان مختلف ممالک کو عدم استقام کا شکار کرنے کے جنڈے پر ہیں اور اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث کے اندر ان دائش کے گھنڈوں کے بارے میں ذکر آیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے حدیث کا نمبر ہے پانچ سو تہتر کتاب الفتن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ نوائم بن حماد کی یہ حدیث کی کتاب ہے اور فرماتے ہیں کہ کالے جھنڈے والی جماعت ظاہر ہوگی ان کے دل لوئے کی طرح سخت ہوں گے ہم اصحاب الدولہ وہ دولہ کے نام سے یعنی اپنے آپ کو جو ہے اسلامک سٹیٹ کے دعوے دار ہوں گے اب دولہ کا نام بھی ان کا نام ہے دائش والوں کا یہ بھی حضور نے ان کا نام بھی حدیث میں ذکر کیا کہ وہ اسلامک سٹیٹ کے دعوے دار ہوں گے وہ کسی معایدے کی پاسداری نہیں کریں گے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے مگر خود ان کے عمل مسلمانوں کے عمل کے خلاف ہوگا اسلام کے عمل کے خلاف ہوگا ان کی نام کنیت کے ساتھ ہوں گے یہ بھی حدیث میں آقا علیہ السلام نے ذکر کیا اور آپ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پر جا کر آپ جس بھی اس دائش کے بندے کا اصل نام دوننا چاہیں گے تو آپ کو اصل نام نہیں ملے گا بلکہ آپ کو نام ملے گا ابو بقر البغدادی کنیت کے ساتھ نام ہوگے ابو عبد الرحمن البلاوی ابو اليمن ابو لکمان ابو ناصر ابو عمر ابو لکمان ابو خلیفہ ابو بصیر اس طرح کے کنیت والے ان کے ساتھ نام ہوں گے اور آپ نے فرمایا کہ یہ عراق کے سہرائی علاقے سے نکلیں گے پھر شام میں قتل و غارت گری کریں گے پھر پوری دنیا میں ان کا پھیلا ہوگا ٹیرورزم کا نیٹ ورک ہوگا اور پھر شام کے لوگ ان کے فتنے سے بچ کر دوسرے ملکوں کے اندر ہجرت کریں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ان دہشت گردوں اور گنڈوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے آج حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ علیہ وسلم کے جو جسد خاکی ہے مدار کی بھی حرمتی کی اس سے پہلے بھی وہ مدارات کی بھی حرمتی کر رہے ہیں تو اس لیے یہ اس طرح کے جو درندے ہیں یہ بے شک اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہوتا اب آپ دیکھئے کہ میں آپ کو اگلی بات بڑی عام بتانے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے ان کے جو کارنامے ہیں وہ بڑے سنیری حروف کے ساتھ لکھے جانے والے ہیں انہوں نے جس طرح غریب لوگوں کی مدد کی موتاج لوگوں کی مدد کی جس طرح جو ہے وہ جذیہ لینا نو مسلموں کے ساتھ جذیہ لیا جاتا تھا مگر جذیہ لینا بند کیا پھر اہلِ بیعت کی جو ممبروں پر ابو امیہ کے دور کے اندر بے حرمتی ہوتی تھی اس کو ختم کیا اس کے لیے صدا رکھی اور پھر جو ہے آپ کا جو ہے وہ جس طرح کا جو ہے وہ باقی معاملات تھے شراب کی دکانیں بند کی علماء کے لیے وضائف جاری کی علم کی قدر جو ہے وہ لوگوں کو قدرہ سکھائی اعتصاب کا ایک مؤثر نظام جو ہے آپ لائے اور آپ کا جو دور حکومت ہے وہ اتنا سنیری ہے کہ آپ جانے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈائی سالہ دور کے اندر زکاة دینے والے پیچھے پیچھے ہوتے تھے زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کی وجہ سے ان کو چھٹا خلیفہ راشد کا ٹائٹل بھی امت مسلمہ میں دیا گیا اور ان کو پہلا مجدد جو ہے وہ مانا جاتا ہے جو حضور کی حدیث ہے کہ ہر صدی کے اندر دین کی تجدید کے لیے ایک مجدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہوتا ہے اور حدیث مبارکہ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ کہ ہر صدی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجدد ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے دین وہی ہوتا ہے مگر وہ اس زمانے کے حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کو پیش کرتا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پہلا خلیفہ جو ہے چھٹا خلیفہ راشد کے ساتھ جو ہے وہ مجدد جو ہے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اور آپ کے وصال پر شاہ روم جو ہے انہوں نے الفاظ کے اندر جو خراج تحسین پیا انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ مسیح کے بعد کوئی شخص اپنے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوتا تو وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اور پھر جو ہے آپ نے اعلان کیا تھا اپنے ریاست کے اندر کہ اگر ایک شخص جو شخص ہمیں کسی ظلم کی اطلاع دے گا اور وہ ایسی بات کرے گا جس سے عوام و خاص کو فائدہ ہوگا تو اس کو تین سو درم جو ہے وہ انام دیے جائیں گے اور بہت سارے آپ کے فضائل ہیں اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے مدار پر اس طرح دائش کے گنڈوں کا حملہ کرنا آپ کے جست خاکی کو نکالنا یہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے چھپن اسلامی ممالک ہونے کے باوجود آج اسلام پردیسی ہے یہ تمام سربراہان مملکت کو سوچنا ہے کہ یہ خونی درندے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اب جو ہے آپ دیکھئے دوسری طرف جس طرح اسرائیل ہے امریکہ ہے یہ پورا ایک نظام سیاست ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لیے ہوئے ہیں اور اس وقت آج جو بہت بڑی دہشتگردی کی ہے اسرائیل نے وہ یہ کی ہے کہ جب امام اور خطیب بیت المقدس ڈاکٹر اکرمہ سعید سبری نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم 31 مئی کو بیت المقدس کو کھول رہے ہیں تاکہ لوگ یہاں پر عبادت کریں کرونا کے حوالے سے جو آپ نے پہلے بتایا تھا اب وہ ڈیٹس پوری ہو چکی ہیں مسجد نبوی بھی کھول دی جا رہی ہے کعبت اللہ بھی کھولا جا رہا ہے تو ہم یہاں کی حالات کے مطابق اس کو وہاں پر لوگ نمازیں پڑیں گے مقدس مقام ہے مسلمانوں کا بلکہ یہودیوں کا بھی تو پھر جو ہے اس حوالے سے اسرائیلی فورسز نے کتوں سمیت ان کے گھر کے اندر وہ داخل ہوئے اور ان کی ایلیہ نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو کہ القدس نیٹ پر یہ نیوز جاری ہوئی ہے اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ضعیف العمر جو ہے خطیب اور امام بیت المقدس کو گرفتار کیا ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں ان کو کئی بیماریاں لاک ہیں اگر ان کے سید کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اب یہ جو اسرائیلی غنڈا گردی ہے جس طرح انہوں نے پورے فلسطین پر جارہانہ عزائم کے ساتھ قبضہ کیا ہوا ہے جس طرح وہ لوگوں کو وہاں پر جو ہے وہ عزت و غرمت کو پامال کر رہے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ ڈیل آف دی سینچری کے نام پر جس طرح وہاں پر دہشت گردی کی مزید پرموشن کے لیے اسرائیل کے اڈے قائم کی ہوئے اور اب جو ہے ہماری ایک تحصیل جتنا علاقہ فلسطین کی مملکت کے لیے رہ گیا ہے اور اس حوالے سے متحدہ عرب امارات ہے سرکی ہے بہت سے ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش میں ہیں سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں ڈرامے بنائے جا رہے ہیں تو ان حالات کے اندر آپ خود سوچئے کہ یہ مسلمانوں کے جو لیڈر شیپ ہے یہ کہاں جا رہی ہے یہ ان پر کتنا انفلوینس جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے تو یہ بڑی دردناک جو ہے وہ خبریں ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ عنہ کے مزار پر حملہ ہوتا ہے عام نیٹ ورکس پر یہ خبریں عام ہو رہی ہیں مگر اس کے ساتھ اگر اللہ کرے کہ یہ اس طرح کی بات نہ ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانی نیوز ہے لیکن پرانی نہیں ہے ابھی تک کی اطلاع کے مطابق یہ جو ہے وہ نئی نیوز ہے ان کرفان بتا رہے ہیں کیونکہ ترکی کی نیوز ایجنسیز بھی اس خبر کو دے رہی ہیں پاکستانی نیوز ایجنسیز گلف نیوز بھی اس کو جو ہے وہ دے رہے ہیں تو یہ تمام اب امت مسلمہ پر امتحان ہے کہ کس طرح کے معاملات کو ہم ہیڈل کرتے ہیں اور کتنا زرد ہے ہمیں اسلام کا مسلمانوں کا اسرائیل کے اندر جس طرح جاریت فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے اسرائیلی فورسز کر رہی ہیں یہ بہت بڑا امتحان ہے اور بیت المقدس آج مسلمانوں کو پھر پکار رہا ہے صلاح الدین عیوبی کو پھر پکار رہا ہے اور یہ بات جو ہے وہ ہمیں نوٹس میں رکھنی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا رد عمل آتا ہے ہم نے مزید اس کو سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر مزید فالو کرتے رہنا ہے تاکہ یہ ایک ہمارے ایمان کا جو زہر جس کو ہم نے ضرور اظہار کرتے رہنا ہے اپنے مذبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ